بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کی شاعر ہیں ساغر صدی کی ساغر صدی کی درویس شفت شاعر میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاگ تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں یہ وہ ساغر صدی کی جنہوں نے کلندرانہ زندگی گزاری آج کی خوبصورت گزل عورت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی خوبصورتی عورت سے ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین تخلیق عورت ہے شکل، صورت، ناز، ادا، صیرت، گردار یقیناً عورت اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہے مشتاق یسفی عورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ خوش رہیں اور جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اس لیے نہیں کرتے یہ تو میں نے ازراہ تفنن بات کی لیکن یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی خوبصورتی عورت سے یہ ہے اس حوالے سے ساغٹ صدیقی کی خوبصورت کا ذل آپ کی سماعتوں کی نصد اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی ستاروں کے دل کش فسانے نہ ہوتے ستاروں کے دل کش فسانے نہ ہوتے بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا نگاہوں میں شانے مروت نہ ہوتی گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے فضاؤں میں بہکی بغابت نہ ہوتی فقیروں کو عرفانِ ہستی نہ ملتا فقیروں کو عرفانِ ہستی نہ ملتا عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی مسافر صدا منزلوں پر بھٹکتے سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا رہتا ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا رہتا نسیمِ بہارہ میں نگھت نہ ہوتی خدای کا انصاف خاموش رہتا خدای کا انصاف خاموش رہتا سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر بزمِ ہستی میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی اگر بزمِ ہستی میں عورت نہ ہوتی شائر ساگر ستی کی شائر ساگر 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 للاسل کو زیر کردک شیخموش رہتا ساگر للاسل کو زیر کردک پھول کیں گھنٹ کسی کی شخصی زیر کردک کسی کو زیر کردک ترجمة نانسي قنقر